بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائم ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ آج میں ایک پاکستانی سے ملا ہوں یہاں پر سعودی ریبیا میں کافی پریشان تھا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ اس کا واقعہ شیئر کر دوں میں یہ ایک بے فضول سی ویڈیو کاسر ہوں بنانے سے لیکن آپ یقین کر دیئے کہ میرا دل بول رہا ہے یہ ویڈیو آپ ساتھ شیئر کرنے کیونکہ واقعہ ہی ایسا ہے میں خود بہت غمزتہ ہوا ہوں اس کی بات سن کر بات یہ ہے کہ وہ مجھ کو ملا ہے کہیں تو میں نے اس سے بات چیتے سے کیا تو بات ایسے آگے بھڑی تو بول رہا تھا کہ عمر کے لحاظ سے کچھ تھوڑی بات ہوئی تو میں نے اس کو اپنی عمر بتائی تو وہ بہت نہیں ہے تمہاری عمر کام ہے میں نے بولا یہی ہے میں نے بولا پھر آپ خود ہی میرے کو بتانے لگا کہ میری عمر 35 سال ہے تو میں نے بولا نہیں یار تم زیادہ لگ رہے ہو 35 سال کے تم 35 سال میں اتنے کیسے ایجل لگ رہے ہو تو بولا یار تینشن ہے بہت ہے میں نے بولا کس چیز کی تینشن ہے پردیس میں تم بیٹھے ہوئے ہو ہم سب کو اس کے مسئلہ ہوتا ہے تینشن ہوتی ہے لیکن پیسے الحمدللہ تم کمارے ہو گھر بھیج رہے ہو گھر والے کھا پی رہے ہیں وہ بولتا وہ بات ٹھیک ہے یار تمہاری پردیس میں ویسا ہی تینشن ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں تینشن ہے کیسے نہ ہوں میں نے بولا بھی میں بھی پردیس میں پاکستانی مجھے بھی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں لیکن تمہیں کونٹ سے چیزے ہیں بولتا تینشن ہے بھی کل کی بات سن لے میں نے بولا سنا بولتا کالی میرا والیٹ یعنی پرس گر گیا تو اس میں یارہ سو ریال بھی تھے میرا اکامہ بھی تھا تو میں نے بولا نہیں یار بولتا حقیقت بات ہے اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میرے یارہ سو ریال بھی تھے اس میں میرا اقامہ بھی تھا کفیل کے پاس گیا ہوں کفیل سے بات کی ہے کہ یارہ سے پرس گر گئے تو اقامہ بھی اس میں تھا اقامہ بھی چلا گیا تو میرے کو اقامہ نکال دے کفیل بول رہا ہے کہ ایک ہزار ریال لوں گا اقامہ تمہارا نکال کر دوں گا یعنی کہ وہ فیس وغیرہ کوئی لگتی ہے جی تو ایک ہزار ریال وہ بولتا ابھی کفیل مانگ رہا ہے تو وہ ایک ہزار ریال ابھی میں کمانے کے لیے نکلا ہوں ادھر ادھر سے کہیں سے کماؤں گا یارہ سو بولتا ہے وہ گیا ہے ایک ہزار ریال یہ گیا ہے اکی سو ریال یعنی کہ پاکستانی حساب لگائیں تو ایٹی فائیو یا نوے ہزار کے قریب ایٹی فائیو چلو اپچاسی ہزار یا بولے اتنے پیسے تو اس بیچارے کے لگے گئے ادھر گر گیا پر بس پتہ ہی نہیں چلا ہے تو بولا ادھر ادھر کا بہت ڈھونڈا ہے لیکن نہیں ملا ہے تو ایسی ٹینچنیں ایسے واقعات سعودی ریبیا میں ہوتے رہتے ہیں آپ بھائیو کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ ہم پردیسی جو لوگ ہیں ہمیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں خوب پیسے کمارے ہیں اور مسئلہ مسائل نہیں ہے ایسے مسئلہ مسائل بھی زندگی کے ساتھ چلتے ہیں تو کوئی اور نیوز کے مطالق جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی شد کا شاہ رکھئے گا اللہ حافظ